لاس اینٹوس کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا پارک اور ریمپ چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ خطناک ہے آپ لوگ کو سامنے والی سلوپ دکھائی دے رہی ہوگی لیکن اس سے بھی زیادہ اوپی چیز یار گائز یہاں پہ کھڑی بھی یہ دیکھو یہ گاڑی کتنی زیادہ اچھی ہے انکل یہ ریڈ والی گاڑی میں چوز کروں گا اور یا حمدہ یہ یلو والی گاڑی میں چوز کروں گا ٹھیکے تو پھر یہ گرین والی گاڑی میں چوز کروں گا یار چوپ نے چوز کی ہے گرین والی گاڑی سنچن نے چوز کی ہے یلو والی گاڑی اور یار گائز میں نے چوز کی ہے یہ ریڈ والی گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے آمیٹی زیادہ نیچے دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ریمپ کتنا خطناک ہے وہ تو انکل مجھے دکھائے دیر ہے یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ کیا سامنے کی طرف کیا چیز ہے ابھی جب تم آگے جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا یہ میگا پارکو ریمپ چیلنج ہے مجھے پتا ہے انکل آپ کے تو سارے کے سارے میگا پارکو ریمپ چیلنجز ہی ہوتے ہیں لیکن پرائز کون سا ہے پرائز میں تمہیں ایک ایسی گاڑی ملے گی نا کہ میں تمہیں کیا ہی بتاؤں کہ وہ کیسی گاڑی ہے ایسی گاڑی ملے گی کیا بتاؤں کیسی اچھا ٹھیک ہے انکل کیا کہنا چاہ رہے ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گاڑی لو سینٹوس کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے چلو ٹھیک انکل گولڈ کی ہے ڈائمنڈ کی ہے گولڈ کی ہے ریال گولڈ کی چلو ٹھیک انکل یہ تو اچھا ہے لیکن یہ چیلنج زیادہ خطنک تو نہیں ہے نا نہیں زیادہ خطنک تو نہیں ہے لیکن ہاں تم بول سکتے ہو کہ بہت زیادہ خطنک ہے زیادہ خطنک نہیں بہت زیادہ خطنک آپ لوگ جلدی سے جا کے یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو ارے ہانی یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد اور بھی زیادہ مزا آئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کا سپورٹ بھی میرے ساتھ ہو تو یار گائز اس کے بعد ہم لوگ اس فالے ریمپ کو کلیر کر لیں گے راستہ تو دیکھ رہا ہوگا آپ لوگ کو کہ یار گائز کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ابھی مجھے اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا یار گائز آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ یار گائز ہم لوگ ڈیلی اس طرح کے خطرہ گرام چینلنجز کو کلیر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کو پریزز بھی بہت زیادہ اوپی ملتے ہیں جلدی کرو یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد اور بھی زیادہ مزا آئے گا مزا تو چاپ ابھی آنے والا ہے تم دونوں کافی زیادہ پیچھے ہو اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج سنچن اور چاپ کی باری آئے گی نہیں ایسے کیسے ہم لوگ کی باری نہیں آئے گے یہ دیکھو ونٹر بائن کتنے خطرناک ہیں اپے یار گائز کہاں پہ لاکے فینگ دیا یہ ونٹر بائن تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اور ایک ونٹر بائن نہیں ہے یار گائز چار پانچ ونٹر بائنز ہیں لیکن یا حامیدہ ابھی میری باری اور یہ دیکھو میرے پاس کتنی زیادہ اوپی آڈی ہے ہاں سنچن تیرے پاس آڈی ہے میرے پاس بھی نسان کی 350z ہے لیکن چاپ کی گاڑی کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یار گائز یہ کونسی ہے دوج وائپر بولتے ہیں اس کو یہ والی گاڑی بھی بہت اوپی ہے ٹھیک ہے چاپ جب تیری باری آئے گے اس کے بعد ہم لوگ تیری گاڑی کو بھی دیکھ لیں گے بٹ یار گائز فلال سنچن کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے اور سنچن کی یہ والی گاڑی بھی میری فیوریٹ ہے مگر سنچن تھوڑا سا سلو جائے گا تو جیتے گا ارے نہیں یار حامیدہ سلو نہیں میں فل سپیڈ میں جاؤں گا ٹھیک ہے سنچن کی گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ جیتے گا کون میں جیتوں گا اور کون جیتے گا یار وہ تو چاپ ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے بٹ یار گائز سنچن کی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سپوائلر بھی ہے جو کہ اس کی گاڑی کی گریپ کو اور بھی زیادہ اوپی کرتا ہے اور یار حامیدہ اس کے کلر بھی میرا فیوریٹ ہے کلر بھی اچھا ہے لیکن یار گائز میں یہاں پہ گر گیا تھا اور سنچن بھی گیا سیدھا نیچے لیکن یار حامیدہ اتنی زیادہ ونٹر بین سے ہم لوگ کس طرح بچیں گے یہ بات تو سنچن ابھی تمہیں تھوڑی دیکھیں دے پتہ چل جائے گی یہ والا راستہ بہت خطرہ کہ تم دونوں کی بس کی بات نہیں یار چاپ بول رہا ہے کہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہے یار گائز یہ تو ہمیشہ ہار جاتا ہے ہمیشہ ہار جاتا ہوں لیکن حامیدہ میں آپ کو آج بتا رہوں کہ آج میں نہیں ہاروں گا پورا کا پورا پرائز میرا ہو گیا ٹھیک ہے چاپ وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ پرائز کس کو ملتا ہے گاڑی چاپ کی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے لیکن چاپ بول رہا ہے کہ یہ والی گاڑی اچھی ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے اور اب کیا کرے گا چاپ تیری گاڑی تو آگے جائے نہیں رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تیری نوبڑی گاڑی کیسے ملتی مجھے یار ارے نی نی چاپ گاڑی نوبڑی نہیں ہے تمہیں صحیح سے چلانا نہیں آتا اس کو چلاوں گا چلاوں گا انکل یہ والی گاڑی اوپر لے کے جاؤں گا اور پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کروں گا لیکن فکر مت کرو آگے جا کے تمہیں اور بھی بڑیا بڑیا گاڑیاں اور موٹر بائکس بھی ملنے والی ہیں کیا بات کرو انکل مجھے لگا تھا کہ پورا کا پورا ریمپ اس والی گاڑی سے کلیر کرنا ہے ارے نئی نئی یہ میگا پارک اور ریمپ چلنج ہے تمہیں آگے جا کے اور بھی گاڑیاں ملیں گی اگر ایسی بات تو تو پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کروں گا اور یہ دیکھو یار گائی سنچن یہاں پہ کھڑا با یار لیکن چاپ مجھے لگتا ہے کہ تو بھی یہی پہ گرے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب ٹیکنیک چیک کرو چاپ کی کتنا زیادہ سمارٹ ہے لیکن ابھی کیا کرے گا چاپ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں مجھے پتا یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے میں بیچ میں سے نکلوں گا یار ٹھیک ہے تو یار گائی دیکھیں کہ چاپ بچتا ہے یہاں پہ نہیں اور ایک منٹ چاپ کی گاڑی کوزہ technique آگے چلی گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ چاپ کی گاڑی نیچے نہیں گئی قسمت اچھی ہے یار گائی اس چاپ کی گاڑی نیچے نہیں گئی مجھے پتہ کہ میری گاڑی نیچے نہیں جائے گی اور میں اس کو کلیر کروں گا نہیں بھائی صاحب نہیں ابھی جائے گی چاپی گاڑی یار گائیز فائنلی نیچے چلی گئی ہے میری گاڑی تو نیچے گئی ہے لیکن آپ بتاؤ کہ کلیر کیسے کروں گا یہ تو چاپ ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے ایک راستہ تو مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے کلیر کر سکتے ہیں ونٹر بائن بھی تو ایک دو نہیں ہے اتنے زیادہ ونٹر بائنز ہیں مجھے اپنی گاڑی کو بلکل دھیرے دھیرے یار گائیز یہاں سے نکالنا ہوگا اور ایک ونٹر بائن میں نے کروس کر لیا ہے یہ تو میں نے بھی کروس کر لیا تھا اس کا کیا کرو گا ہاں یار گائیز جو یہ والے ونٹر بائنز ہیں یہ کافی زیادہ خطرناک ہیں اور میرے پاس ابھی ایک پلان ہے تو صحیح یار گائیز پتہ نہیں میرا پلان کام کرے گا یہاں پہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کر لے مجھے اپنی گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہے اور ابھی جیسے ہی راستہ ملے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا راستہ ہی تو نہیں ملتا نا یہ ونٹر بائنز بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ راستہ مل جائے گا بٹ نہیں آر گائیز یہ تو لٹرالی میں کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن یا حامیتیا میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان ہے میں آپ کو کلے کے کے دکھاتا ہوں سنچن یہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے مجھے ویسے آمیتی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے تم لوگ کرو گے کیسے آر یار انکل ابھی آپ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو کلے کے کے دکھاؤں گا بھئی آر گائیز سنچن سے ہو گیا تھا آلموس لیکن سنچن کی گاڑی گئی نیچے اور ابھی فیلال تو ہم تینوں ایک ہی جگہ پہ فسے میں آر گائیز یہ راستہ پتہ نہیں کیسے کلیر ہوگا آمیتی ویسے میں تمہیں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں انکل آمیت بھائی کو نہیں مجھے ٹپ دو کیونکہ میں سب سے زیادہ آگی ہوں جاپ کوئی بھی آگے نہیں ہم تینوں ایک ہی جگہ میں فسے میں انکل آپ ٹپ بتاؤ ٹپ یہ کہ تمہیں اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آر گائیز انکل کی ٹپ کام کرتی ہے یا پھر نہیں کرے گی اور ایک منٹ بھائی صاحب لگتا ہے کہ چاپ بچ جائے گا چاپ بچ گیا یار گائیز ہی کیسے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بڑھتا ہے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ابھی تم دونوں پیچھے ہی کھڑے رہو نکل گیا یار گائیز چاپ تو کافی زیادہ آگے نکل گیا ہے یہ ونٹر بیند ماہ راستہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور چاپ نے یہ کلیر کر لیا ہے ارے نئی نئی حامیتی اصلی خطناک راستہ تو ابھی شروع ہوگا ایک سیکنڈ یار گائیز یہاں پہ کتنے زیادہ ہایا بوسا کھڑے ہوئے ہیں لیکن حامیتی آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں تک پہنچو گئی نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یار گائیز چاپ جیت جائے گا اور یا حامیتی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ چاپ جیت جائے گا لیکن انکل یہ راستہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے راستہ تو حامیتی تمہیں پتہ ہے کہ میرا کتنا زیادہ خطناک ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے انکل لیکن ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یہ سلوپ تو کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن یار گائیز چاپ آکے جا رہا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ چاپ آگے کیا چیز ہے آگے کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے میری موٹر بائک خود با خود دیکھ لے گی یار ماننا پڑے گا یار گائیز یہ تو کچھ زیادہ خطناک پارکو ریمپ ہے اور اب کیا کرے گا چاپ ایک بھی اچھی ہے یہ سلو سلو جا رہا ہے آگے کی طرف سلو سلو جاؤں گا نا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح کلیر کرنا ہے اوپی پلاننگ ہے یار گائیز چاپ کی پلاننگ کافی زیادہ اوپی ہے اور بچ گیا کتنی اچھی قسمت پائی ہے یار گائیز چاپ تو بچتا ہی جا رہا ہے اور کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے آگے کی طرف تو پھر یا خامدیا ہم لوگ چاپ تک کیسے پہنچیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا اور گیا ہے یار گائیز چاپ بھی گیا فائن جالی نیچے ابھی میری باری ہے اور مجھ سے اگر ایک دفعہ یہ وین ٹربائن والا راستہ کلیر ہو گیا نا تو یار گائیز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں میں پورا کا پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کروں گا لیکن یا خامدیا آپ سے وین ٹربائن والا راستہ کلیر ہو گئی نہیں ہوگا ہوگا سنچن میرے پاس ایک پلان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وین ٹربائن والا راستہ میں کلیر کر سکتا ہوں آپ لوگ یار گائیز کومنٹ کریں بتاؤ کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا فیلال تو چاپ سب سے زیادہ آگیا ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے میں جیتوں گا تو کومنٹ کریں کہ ہامی ٹی اوپی لگ دو اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا تو کومنٹ کریں کہ سنچن اوپی لگ دو اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا تو کومنٹ کہا کہ چاپ اوپی لگ دو میں جیتوں گا یار گائز آپ لوگ کومنٹ کہا کہ چاپ اوپی لگ دو اور یار گائز ساتھ میں ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں جیتنا چاہتا ہوں اور مجھے بھی آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے آئی ہوپ کہ یار گائز یہ وین ٹربائن مجھ سے کلیر ہو جائے گا کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن لیٹس گو اوپے یار گائز یہ کیا ہو گیا اتنا اچھا موکہ ملا تھا لیکن یار گائز ویسٹ ہو گیا مجھ سے ارے یا حامید ویہ لگتا ہے کہ ہم لوگ دیکھنے والوں نے آپ کے لیے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہاں ویسے یار گائز مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے تو فٹا فٹ سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو ہم لوگ تب تک دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتے یار گائز چاپ تو بہت ہی زیادہ آگے نکل گیا ہے اور سنچن کے بعد تو ویسے بھی چاپ کی باری ہے یار گائز میں جیتنا چاہتا تھا لیکن یہ ون تربائن بھی تو اتنا خطرناک انکل نے بنا دیا چاپ کی قسمت بہت اچھی تھی اور سنچن کی اور میری قسمت لگتا ہے کہ ایک جیسی ہے یار گائز سنچن سے بھی نہیں ہوا لیکن یا حامید ویہا اگر ہم لوگ یہیں پہ فسرے پھر تو چاپ کلیر کر لے گا ہاں سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ کلیر کر لے گا مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں کو ڈر لگ رہے ہیں اور آپ دونوں کو ڈر لگنا بھی چاہیے نہیں چاپ ڈر نہیں لگ رہے ہیں ہم لوگ کو اور مجھے پتا ہے کہ تجھ سے بھی کلیر نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں کلیر ہوگا اتنی خطناک جمپ ماروں گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے خیق ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایسے چاپ سے بھی نہیں ہوا ابھی میرے پاس لاس چانسے کچھ بھی کر کے مجھے کلیر کرنا ہے نہیں تو میرے پاس دوبارہ ایسا موقع نہیں آئے گا میری تو موٹر بائک پانی میں چلی گئی میں آپ لوگ کو چھوڑوں گا نہیں واپس آؤ اوپر چاپ ایک دفعہ مجھ سے یہ ون تربائن والا راستہ کلیر ہو جائے اس کے بعد میں تیرا بندوبست کرتا ہوں ویسے آمی ٹی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم جیت ہو لیکن یہ ون تربائن والا راستہ تم سے کلیر نہیں ہو رہا ہاں نا انکل یہ پتہ نہیں کہاں پہ آپ نے فسا دیا ہے تمہارے دیکھنے والے تمہیں ہر مسئبت سے نکال دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے بھی نکال دیں گے ہاں میرے دیکھنے والوں نے ویڈیو کو بھی لائک کر دیا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہے اور آئی ہوپ کے یار گائز آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی بھی لکھ دیا ہوگا ٹائم آج چکا ہے آگے جانے کا آئی ہوپ کے یار گائز اب کی باری ہو جائے گا ہو گیا دیکھا یار گائز میں نے آپ لوگ کو بھولا تھا نا کہ جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو کہ اس کے بعد میں جیت جاؤں گا اور ابھی چاپ تو دیکھتا جا کہ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہوں یار رک جا رک جا چاو میں تیرا بند ہوئے صحیح طریقے سے کرتا ہوں ابھی فائنلی یار گائز جو سبسی زیادہ خطنک راستہ تھا نا وہ میں نے کلیر کر لیا وہ راستہ تھا ونٹر بائنز والا ابھی یہاں سے آگے مجھے کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار گائز یہ بائیک پارک اور ریمپ ہے اور بائیک تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں کتنی زیادہ اوپی چلاتا ہوں بلکہ چلاتا نہیں یار گائز ہوا میں اڑاتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھنا کہ میں کرتا ہوں یار گائز چاوپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ پورا کا پورا ریمپ مجھے اچھے سے کلیر کرنے آتا ہے لیکن یا حامیدیا میں تو ابھی تک بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں ہاں سنچن تُو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور میرے خیال سے تُو پیچھے ہی رہ گا کیونکہ یار گائز میں ابھی جانے والوں آگے کی طرف چاوپ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ والی جمپ چاوپ سے کلیر نہیں ہوئی تھی بٹ یار گائز میں یہ والی جمپ کلیر کرنے والوں اور ہو گئی میں نے سنچن آر چاپ تم دونوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دفعہ اگر مجھ سے ونٹر بائن والا راستہ کلیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد تم لوگ کی جیتنے کا چانس نہیں ہے ویسے ماننا پڑے گا آمیٹی بہت زیادہ بڑیا کھیر لیو اور بائیک والا راستہ بھی تم نے آلماس کلیر کر لیا ہے آر انکل بس وہ ٹینچن ہو رہی تھی مجھے ونٹر بائن والے راستے کی ابھی آپ دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں لیکن ایک منٹ ابھی کدھر جانا ہے ابھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ کدھر جانا ہے انکل یہ تو ختم ہو گیا کہ ریمپ ارے ختم نہیں ابھی تو شروع ہوا ہے نیچے کی طرف دیکھو اوپے یار گائز یہاں سے نیچے جانا ہے گرنے کے چانسز بھی ہیں کیوں رہا ہوں گیر اس لیے رہا کیونکہ یہ سلو بہت زیادہ خطناک ہے ویسے انکل یہ ریمپ آپ نے بہت زیادہ اوپی بنایا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کھیل کے مزا بھی آ رہا ہے مزا تو تمہیں ابھی آئے گا جب تم اس کو کلیر کرو گے لیکن انکل یہ کس طرح کا راستہ ہے بہت زیادہ خطناک ہے خطناک تو ہوگا نا حامیٹی میرے سارے کے ساتھے راستے بہت زیادہ خطناک ہیں لیکن ابھی کدھ جانا ہے ابھی وہ سامنے والی ٹنل کے اندر اچھا مجھے وہاں سے گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں پہلے ٹنل تک پہنچو اس کے بعد گاڑیاں بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل ٹنل تک پہنچنا کونسا میرے لیے مشکل بات ہے لیکن ہاں ہمیں دیا لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کی باری نہیں آئے گی ہاں سنچن ویسے مجھے بھی لگتا ہے کہ ابھی تم لوگ کی باری نہیں آنے والی ہے کیونکہ یار گائز میں پورا کا پورا ریمٹ کلیر کروں گا 3 2 1 لیٹس گو یار گائز یہ ہونے والا ہے یہ والا راستہ بھی میں ایزیلی کلیر کر سکتا ہوں اور ہو گیا یار گائز آلموسٹ ہو گیا سامنے کی طرف گاڑیاں کھڑی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ والی گاڑیاں کیا کریں گی لیکن ہمیں دے یہ والی گاڑیاں تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں ہاں انکل یہ کس طرح کی گاڑیاں ہیں اس کو بولتے ہیں مسلکار اور آمیٹی ویسے ماننا پڑے گا بہت بڑیاں کھیل رہے ہو آنا انکل تینکیو تینکیو میرے دیکھنے والا کا سپورٹ میرے ساتھ ہے نا تو اس لیے میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کرنے والا ہوں لیکن سنبھل کے یہ آگے والا راستہ بہت خطناک ہے انکل خطناک آپ کے لیے ہوگا میرے لیے کچھ بھی خطناک نہیں ہے میں ایک ہی گو کے اندر اس کو بھی کلیر کرنے والا ہوں لیکن ایک منٹ بھائی ساب انکل یہ تو سامنے کی طرف جمپ دکھائی دے رہی ہے ہاں تو آمیٹی یہ جمپ لگانی ہے تم نے لگا لوں گا انکل لیکن گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے ابھی دیکھو گاڑی تو یہ ہی ہے ہم لوگ کے پاس اور یہ کیا بیچ میں اتنا بڑا بندہ بھی کھڑا کر دیا آپ نے لگتا ہے کہ تم سے کلیر نہیں ہوا ہاں نا انکل لگتا کیا نہیں ہے مجھ سے واقعی میں کلیر نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا یار گائز اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا آرے آمیٹی ابھی میری باری سنچان تجھ سے تو ونٹر بائنز کلیر نہیں ہوں گے تو نہیں جیت پائے گا کیونکہ ابھی فلال ہم دونوں سے پیچھے سنچان ہے سنچان تو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز دکھانا اپنی آرے ہانیا آمیٹی مجھے پورا کا پورا پرائیس چاہیے سنچان پرائیس تجھے تب ملے گا جب تو آنکھیں کھول کے کھیلے گا لیکن آمیٹی آنکھیں کھول کے تو کھیل رہا ہوں نہیں نہیں سنچان میرا کیا نا کا مطلب ہے کہ سامنے ونٹر بائنز کے بیچ میں گیپ دیکھ جدھر گیپ آئے گا تو وہاں سے نکل سکتا ہے اچھا ٹھیک آمیٹ بھے ہمیں سارے کی ساری ٹیکنیک کو سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے سنچان وہ مجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ تو کون سی ٹیکنیک سمجھے یہ ونٹر بائنز والا راستہ یار گائے سب سے زیادہ یار گائز آپ لوگ کیا بولتے ہو سنچان کافی زیادہ پیچھے رہا گیا نا اور یہ راستہ سنچان سے کلیر ہوگا نہیں میں تو بولتا ہوں کہ سنچان کو ایک چانس اور دیتے ہیں مقابلہ ٹکر کا ہوگا تو مزا ہے گا یار ٹھیک ہے سنچان لیکن یاد رہ سریف ایک چانس ہے تیرے پاس اچھا ٹھیک آمیٹ بھے ہمجھے تو ایک ہی چانس چاہیے تو یار گائز دیکھتے ہیں کہ سنچان اب کی باری کر پاتا ہے یا پھر نہیں ایک سیکنڈ یار گائز گاڑی تو کچھ زیادہ ہی اوپر چلی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سنچان سے نہیں ہوگا لیکن یا حامیدیا میری گاڑی تو نیچے گئی نہیں ہاں نیچے تو نہیں گئی سنچان لیکن تو تھوڑا سا فوکس کرنا تو ایسے کیسے کھیل رہا ہے ارے یا حامیدیا میں فوکس کام سے کروں میرے پاس تو فوکس ہے نہیں ٹھیک ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں سنچان دے کے کام کر کہ گاڑی کو یہاں پہ پارک کر اور جیسے گیپ دکھائی دینا گاڑی کو بھگا دینا لیکن یا حامیدیا گاڑی چلنے میں بھی تو ٹائم لیتی ہے سنچان دیکھ یہ کتنا اچھا موقع تھا تیرے پاس پتہ نہیں تو کیا کر رہا ہے ارے یا حامیدیا میں تو آپ کی بات سن رہا تھا بات بات سننے کا ٹائم نہیں ہے سنچان گیپ دیکھ کے گاڑی کو نکال دے اچھا ٹھیک ہے مجھے جیسے گیپ دکھائی دے گا میں گاڑی کو نکال لوں گا ہاں سنچان بس گیپ آنے کا ویٹ کر جیسے ہی تجھے تھوڑا سا بھی گیپ دکھے نہ تنہیں اپنی گاڑی کو نکال دینا گاڑی نکالی کیوں نہیں ارے یا حامیدیا میں تو آپ کی بات سن رہا تھا میری بات مت سننا سنچان جیسے گیپ دکھائی دے رہا ہے گاڑی کو نکال لے لیکن یا حامیدیا مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے اب سنچان دیکھ ڈڑنے کی ضرورت نہیں یہ گیپ تو کافی زیادہ مس کر رہا ہے اس طرح کے گیپ تیرے پاس بار بار نہیں آئیں گے اچھا ٹھیک آمید بھائی لگتا ہے کہ مجھے ابھی اپنی گاڑی کو نکالنا چاہیے بتانے کیسے چیز کا ویٹ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ سنچان کر پائے گا واقعی میں حامید بھائی سنچان کو بہت ڈر لگ رہا ہے یہ نہیں نکل پائے گا یا کیا کر رہا ہے سنچان ابھی کچھ بھی کر کے تجھے گاڑی کو نکالنا ہوگا دیکھ تیرے پاس آخری چانس ہے اچھا ٹھیک آمید بھائی پھر میں اپنی گاڑی کو آگے لے کے جا رہا ہوں کیا کر رہا ہے یا سنچان ایسے تھوڑی ہوگا تو پھر یا حامید بھائی کیسے ہوگا پہلے اپنی گاڑی کو سیدھا کر اور مجھے واقعی میں لگتا ہے کہ سنچان کے بس کی بات نہیں ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے حامید بھائی ہم لوگوں نے سنچان کو چانس دے کے بہت بڑی گلتی کرتی ہے لیکن یا چاپ میں کوشش تو کر رہا ہوں ہو گیا یا آر گائیس فائنلی سنچان سے بھی ہو گیا اور ابھی حامید بھائی اور چاپ تم لوگ دیکھنا کہ میں تم لوگ کو جیت کے دکھاؤں گا فائنلی یا آر گائیس وین ٹربائن سب سے زیادہ خطنہ راستہ سنچان نے کیلئر کر لیا ہے اور ابھی باری ہے سنچان کی موٹر بھائی کے سنچان سنبھل کے کھیلنا ہے تو نے بار بار تجھے ہم لوگ چانس نہیں دیں گے اور یا حامید بھائی مجھے چانس چاہیے بھی نہیں ایک تو یا آر گائیس سنچان اتنا پیچھے رہ جاتا ہے نے پھر رونے والا مو بنا چانس دیں اور جب ہم لوگ اس کو چانس دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا ارے حامید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا ٹھیک ہے سنچان وہ تو ابھی تجھے پتہ چلے گا آگے والا راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب اتھنی سپیڈ سے سنچان جائے گا تو پھر تو کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا لیکن یا حامید مجھے لگتا ہے کہ کلیر ہو جائے گا اچھا کھیل رہا ہے سنچان ابھی تک اچھا کھیل رہا ہے اور چاپ سے آگے نکل گیا سنچان دیکھتے ہیں کہ یہ والی جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں اور لگا لی سنچان نے جمپ بھی کافی زیادہ اوپی لگائی ہے مگر ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے پاس پہنچ رہا ہے لیکن یا حامید میں تو آپ سے بھی زیادہ آگے نکل جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچان تجھے چانس دے کے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے گلتی کی ہے لیکن مزہ تو تب بھی آتا ہے جب مقابلہ ٹکر کا ہو اور ابھی یہاں سے سنچان نیچے گرے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے نیچے گر رہا تھا لیکن سنچان ہڈیاں وڈیاں ٹھیک ہے نا ارے ہاں یہاں حامید میں تو بالکل ہٹا کٹا ہوں ٹھیک ہے وہ تو مجھے دکھائی دے رہا ہے سنچان واقعی میں کچھ زیادہ ہٹا کٹا ہے لیکن یہ ریمپ بہت خطنا ہے سنچان تجھے سمجھ کے کھیلنا ہوگا لیکن یا حامید مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کلیر کر لیا تو میں بھی کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یار سنچان فائنالی مجھ تک پہنچ گیا ہے اس کو ہم لوگوں نے ایک چانس ایکسرا دیا ہے اور یہ دیکھو یار بھائی صاحب یہ ہم لوگ کے پاس پہنچ گیا اور یا حامید اب میں اس پاری جمپ کو لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے یار گا اس گاڑی تو تیرے سے ہوا میں کنٹرول ہو نہیں رہی ہے جمپ کیا گھنٹا لگائے گا ارے یا حامید یہ تو میرا سٹائل ہے تیرا سٹائل سنچان میں نے دیکھ لیا اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے تو کبھی بھی نہیں جیت پائے گا ہاں یار گا اس سنچان تو کبھی نہیں جیت پائے گا لیکن یا حامید یہ دیکھو نیچے کتنی زیادہ مچھلیاں اوپرا سنچان جلدی اوپرا کھا جائیں گی تجھے لیکن یا حامید میں ان کو کھا سکتا ہوں کیا ابے سنچان یہ ہیمر ہیڈ شار کے کھا جائے گی تجھے کیا کر رہا ہے ارے یا حامید یہ مچھلی میرے پاس آ رہی ہے مجھے جلدی سے بچا لو نکل نکل سنچان یہاں سے باہر نکل یہ مچھلیاں کافی زیادہ ہیں ارے رکو رکو میں بوٹ لے کر آتا ہوں سنچان بچارہ اس طرح ختم ہو جائے سنچان بچ گیا اور یہ راستہ بہت خطرناک ہے ہم دوک نے جمپ لگانی ہوگی ارے ہانیا حامید پر نیچے اتنی زیادہ بڑی بڑی مچھلیاں تیری قسمت اچھے کہ تو بچ گیا ابھی چاپ کی بار یہ دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں اتنا پیچھے کیسے رہ کیوں یار وہ اس لیے چاپ کیونکہ تُس سے سامنے والی جمپ کلیر ہی نہیں ہو رہی ہے ایسے کیسے کلیر نہیں ہوگی آپ کی باری آپ کو کر کے دکھوں گا یار ویسے چاپ اگر تم یہاں سے جمپ لگاؤ گے پھر تو کبھی نہیں کلیر کر پاؤ گے ایسے کیسے نہیں کلیر کر پاؤ گا انکل میں آپ کو کلیر کر کے دکھوں گا یار چلو ٹھیک ہے جگہ بہت چھوٹی ہے نا میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ بس انکل اپنی آنکھیں کھولی رکھو اس کے بعد دیکھو کہ میں کس طرح کلیر کرتا ہوں یار دیکھتے ہیں کہ یار گائز چاپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اور ہو گیا چاپ سے بھی فائنلی کلیر ہو گیا ہے لیکن چاپ مجھے لگتا ہے کہ تُو زیادہ آگے نہیں پہنچے گا پیونکہ یار گائز وہ جو گاڑیوں والا راستہ ہے نا وہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطرناک ہے اور اگر ہم لوگ کی گاڑی نے صحیح سے جمپ نہیں کیا تو پھر ہم لوگ سیدھا جائیں گے پانی کے اندر اور اگر ہم لوگ گئے پانی کے اندر پھر یار گائے شارک تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوں گی لیکن انکل یہ راستہ اپنے کس طرح کا بنائے جو بھی آتا ہے نیچے گر جاتا ہے ہاں ہاں وہ تم لوگ کو فریش کرنے کے لیے بنائے میں نے تاکہ تم لوگ سونا جاؤ ایسے کیسے ہم لوگ نہیں سویں گے انکل اتنا زیادہ خطرناک راستہ بنائے چوٹیں لگ رہی ہم لوگ کو یار لیکن چوب تمہیں ابھی فوکس کرنا ریمپ کے اوپر زیادہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو ادھر ادھر کی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں پورے کا پورا ریمپ کلیر کرنے والا ہوں یار پہنچ گیا یار گائے اس فائنری چوب بھی ہم لوگ کے پاس پہنچ گیا ہے لیکن چوب دیکھ لے تیرے پاس یہ لاس چانس ہے اگر تو تو نے کلیر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تجھ سے کلیر نہیں ہوا تو پھر چوب تیرے بعد میری باری ہے اور میری باری آ گئے نا تو پھر اس کی بات تم لوگ کی باری نہیں آئے گی ایسے کیسے میں آپ کی باری آنے دوں گا حامیدیا میرے پاس پورا پورا پلان ہے یار اتنی سپیڈ سے گاڑی کو لے کے جا رہا چوب اور بول لے کہ تیرے پاس پلان ہے ارے یا حامیدیا چوب تو نیچے گر گیا میں یہ بھائی صاحب تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے تم لوگ ایک کام کرو کے پانی کے اندر ہی بیٹھو جلدی کرو جلدی سے باہر نکالو مچھلیں آ رہی ہیں یہاں پہ یار اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب رکھو میں بوٹ لے کر آ رہا ہوں لیکن انکل آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہاں پہ تو صرف اور صرف چار گاڑیاں رہ گئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس صرف اور صرف چانسز ہیں کیا بات کر رہے ہو کیا سچ میں ہاں ناہا میٹی تمہارے پاس صرف اور صرف اور صرف چانسز ہیں اگر تو کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو تم لوگ کو گھر جانا ہوگا اپے یار مجھے یہاں سے آگے نکلنا ہے اور اگر انکل یہ سارے کی ساری گاڑیاں ختم ہو گئے تو پھر سنچن اور چاپ گھر جائیں گے کیا وہ تو دیکھا جائے گا کہ کون گھر جائے گا لیکن گاڑیاں تو میں ان سے زیادہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے انکل چار گاڑیاں ہیں یہاں پر اور مجھے اب اس والی گاڑی کو انٹ تک لے کے جانا ہے یار گایس پلان تو ہے میرے پاس لیکن انکل گاڑیاں کی سپیڈ بھی تو نہیں ہے نا ابھی دیکھو آمیٹی جو بھی ہے یہی ہے تمہیں اسی سے کلیر کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں بھی کافی زیادہ سپیڈ سے جات ہو رہا ہوں آئی ہوپ کہ آر گائز کلیر ہو جائے گا یہ والی جمپ اب کی باری مجھے کلیر کرنی ہوگی لیکن انکل یہ گاڑیاں نہیں کر سکتی ہیں کوئی اوپی سی گاڑی لے کر آؤ ابھی آمیٹی فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا جو بھی ہے یہی ہے تمہارے پاس کیا ہوگی آر گائز پیچھے صرف وہ صرف تین گاڑیاں رہ گئی ہیں اور یا آمیٹی اس لیے آپ کے ہارنے کا ٹائم آ چکا ہے بھے نہیں آر گائز یہ تھوڑا سا پلان خراب ہو گیا یا آر گائز تین گاڑیاں رہ گئی ہیں پیچھے اور ہو جائے گا سنچن تجھے کرنا ہوگا لیکن یا آمیٹی اگر میں نے کر لیا تو پھر آپ دونوں کے پاس دو دو گاڑیاں رہ جائیں گی دو دو نہیں سنچن ایک ایک گاڑی رہ جائے گی لیکن تو پہلے کلیر تو کرنا مجھے پتا چلے کہ ٹیکنیک ہے کونسی اچھا ٹھیک آمیٹ بھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی ٹیکنیک ہے بتا سنچن جلدی سے بتا کیا ٹیکنیک ہے ہم لوگ کو تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ارے یا آمیٹی ٹیکنیک یہ کہ آپ کو یہاں سے اپنی گاڑی کی ویلی اٹھانی ہوگی اچھا تو یہ ویلی والی ٹیکنیک ہے ہم لوگ آئیں گے تیرے پاس اور بھائی صاحب سنچن کو مل گئے ہیلی کافی زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے اور کچھ زیادہ ہی آگے بھی پہنچ گیا ہے لیکن انکل یہ والے ہیلی کپٹر کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مجھے آمیٹی ایسے مجھے لگتا ہے کہ سنچن کلیر کر لے گا آہ انکل مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ سنچن کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ارے ہانیا ہامیٹی میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن سنچن راستہ دیکھ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہے اس کو چلانا لیکن یا ہامیٹی ہیلی کپٹر چلانا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے اس فلال تو سنچن کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور گیا کہا بھائی صاحب سنچن کا ہیلی کپٹر گیا ابھی دیکھو سنچن تمہیں ہیلی کپٹر کو پیچھے لے کے جانا ہوگا لیکن یار انکل اس فلال ہیلی کپٹر سے تو دویں نکل رہے ہیں کر سکتا ہے سنچن تو کر سکتا ہے ابھی زیادہ دویں نہیں نکل رہے ہیں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن جیت سکتا ہے اور یا حامدہ مجھے بھی ایسا لگتے کہ میں جیت جاؤں گا لیکن نہیں بھائی صاحب لگتا ہے کہ میں گلت تھا سنچن سے نہیں کلیر ہونے والا ہے اور ایک منٹ چلا گیا سنچن سامنے والا ٹائر کے اندر چلا گیا ہے لیکن انکر یہ ہیلیکاپٹر فٹ کیوں نہیں رہا ہے ارے کیا بتاؤں سنچن نے بہت ہی بڑیہ کھیلے بڑیہ کھیلنے کو چھوڑو یہ ہیلیکاپٹر کیوں نہیں فٹ رہا ابھی آمیٹی جب اس کو فٹ نہ ہوگا اور ابھی یہ آگے کون سا راستہ ہے انکل آگے ہے آف روڈن ٹرک کا راستہ سنچن نے بہت ہی بڑیہ کھیلے اور ابھی جا کے سنچن کے ہیلیکاپٹر سے دویں نکلیں اور گائز کسمت اچھی ہے اس کی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیت جائے گا لیکن نہیں نہیں سنچن اتنا آسان نہیں ہے ایسی خطرہ تو آگے سٹارٹ ہوگا ایک دفعہ بس صرف اور صرف ایک دفعہ میری باری آجائے سنچن تیری گاڑی گئی تیری گاڑی گئی تو اس کو سائٹ پہ کھڑا کر لیکن یا ہمیتیا اس کے اندر سے آگ کیوں نکل رہی ہے سنچن گاڑی کو سائٹ بہت ہے تیری گاڑی کو آگ لگنے والی ہے تو پھر یا ہمیتیا اب میں کیا کروں گا ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے سنچن تیری گاڑی کو آگ لگ گئی ہے لیکن یا ہمیتیا میں اس کو اور زیادہ آگے لے کے جاؤں گا کیا گھنٹا لے کر جائے گا دیکھ مجھے مشکل لگ رہا ہے مجھے بھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ گاڑیاں صرف اور صرف دو بچی ہیں پیچھے آنا چاپ صرف اور صرف دو گاڑیاں رہ گئی ہیں ابھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں بہت ڈر لگ رہا ہے ڈرنا بھی چاہیے چاپ کیونکہ دیکھ ابھی تیرے پاس گاڑی ہے اگر تُو نے کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر تُو کلیر نہیں کر پایا چاپ تو پھر اس کے بعد میری باری آئے گی اور پھر میرے پاس بچے گی صرف اور صرف یہ ایک گرین گاڑی اگر تو میں نے بھی کلیر کر لیا پھر تو تُو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا لیکن اگر مجھ سے بھی کلیر نہیں ہوا تو پھر یار گائز میں بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا کیونکہ گاڑیاں ہم لوگ کے پاس دو ہی ہیں اور ایک ایک چانس ہے ہم دونوں کے پاس تو پھر یار حمید ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے جانا چاہیے آگے جانا چاہیے چاپ لیکن سنچن کی ٹیکنیک کے ساتھ تُو نے آگے جانا ہے اور نہیں بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ چاپ تُو جیتنا ہی نہیں چاہتا جیتنا تو میں چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ میں ہار گیا ارے چاپ تم تو ڈسکوالیفائی ہو گئے انکل ایسے مت بولو یار ہو گئے چاپ تم ڈسکوالیفائی ہو چکے ہو میرے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حمید ہے آپ انکل کو بولو نہ کہ مجھے ایک اور چانس دے ہاں انکل چاپ کو ایک اور چانس مل سکتا ہے کیا چانس کیسے ملے گا چاپ کو گاڑی آئی نہیں ہے پیچھے صرف ایک گاڑی ہے تم بھی مجھے لگتا ہے کہ آمید ہی ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے چاپ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا سنچن تجھے مزا آ رہا ہے اور چاپ تو آپ لوگ سمجھو کہ یار گائز ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے کیونکہ چاپ کے پاس پیچھے کوئی بھی گاڑی نہیں ہے ایک ہی چانس تھا چاپ کے پاس چاپ ڈسکوالیفائی ہو گیا لیکن مجھے سنچن کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اور سنچن آپس میں کمپیٹ کریں تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو لٹرالی میں یار گائز اس کے بعد میری گاڑی کو پاورز ملیں گی اور میں کلیر کر لوں گا کبھی بھی کلیر نہیں کرو گے مجھ سے نہیں ہوا تو آپ سے کیسے ہو گا جوب تجھ سے اس لیے نہیں ہوا کیونکہ تُو نے گاڑی کو صحیح سے چلایا ہے نہیں ابھی دیکھ میں تجھے کلیر کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے ہم لوگ سلو جائیں گے اور یہاں سے میں سپیڈ پکڑوں گا جتنی سپیڈ ہے گاڑی کی یار گائز میں اتنی سپیڈ میں جانے والا ہوں اور سنچن کی ٹیکنیک یہ تھی کہ یہاں سے گاڑی کی ویلی اٹھانی ہے لٹس گو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یار گائز فائنلی ہو گیا ہے لیکن یا حامدہ آپ کی گاڑی تو فٹ جائے گی ایسے کیسے میری گاڑی فٹے گی سنچن ابھی تو دیکھتا جا کہ میں کرتا کیا ہوں دروازہ تو میری گاڑی کیا اتر گیا ہے لیکن یار گائز میں جیت گیا ہوں میں نے یہ والا راستہ کلیر کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب بھی ہے کہ حامدہ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں یہ تو چاپ انکل ہی بتائے گا ہاں چاپ تم ڈسکوالیفائی ہو گیا اور تم گھر جا سکتے ہو ایسے کیسے گھر جا سکتا ہوں حامدہ مجھے بہت رونا آ رہا ہے ابے نی نی چاپ رونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ چیلنج میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن تو فکر مت کر میں سنچن کو ہرا لوں گا لیکن یا حامدہ مجھے ہرانے کے لیے آپ کو مجھ تک پہنچنا ہوگا ایک منٹ ڈھوک سنچن تو مجھے چیلنج کر رہے پاگل واگل ہو گیا تو ایک منٹ ڈھوکچا بھی میں تجھے بتاتا ہوں پورا کا پورا چیلنج اس ایک گو کے اندر کلیر کروں گا یار گائز بلیو می پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا لیکن یا حامدہ آپ کے پاس اتنی پاورز تو ہیں نہیں پاورز میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا میرے سبسکرائبرز کا سپورٹ میرے ساتھ ہے دھیرے دھیرے ہیلیکاپٹر کو لے کے جاؤں گا آگے کے طرف یار گائز کہیں پہ بھی ٹچ نہیں ہوا اس کو بولتے ہیں اوپی ہیلیکاپٹر کی فلائنگ یار گائز کہیں پہ بھی ٹچ نہیں ہوا یار گائز تکرا گیا لیکن خیر ہے میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ابھی مجھے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرنا ہے بلکل دھیرے دھیرے یہاں پر اور ہو گیا یار گائز ہیلیکاپٹر بھی لینڈ ہو گیا لیکن یار ہامیدہ اب آپ کیا کرو گے سنچن مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں گا سنچن پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا لیکن یار ہامیدہ آپ سے تو ہوگا نہیں دیکھ سنچن میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا وہ بھی صرف اور صرف ایک ہی گو کے اندر زیادہ چانسز مجھے نہیں چاہیے مجھے ریمپ کو کلیر کرنا ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے کافی زیادہ خطناک ہوتا جا رہا ہے ارے حانیہ حامدہ یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ خطناک ہے ماننا پڑے گا سنچن یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے لیکن مجھے ابھی دھیرے دھیرے جانا ہے میرے پاس کافی زیادہ ٹیکنیک ہیں ایک نہ ایک ٹیکنیک تو میری یہاں پہ کام کر کے رہے گی کوئی بھی ٹیکنیک کام نہیں کرے گی مجھے لگتا ہے حامدہ آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے اوے چپکا چاپ تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تو تجھے لگتا ہے کہ میں بھی ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا میں تو چاہتا ہوں کہ بس آپ کسی طریقے سے سنچن کو ہرا دو ہرا دو ہرا ہوں گا نا چاپ پورا ریمپ ایک ہی گو کے اندر کلیر کروں گا نہ کیا تو پھر بات کرنا کیا بات کر رہے حامدہ واقعی میں کلیر کرو گا چاپ تو سمجھ کے ہو گیا ہے تو سمجھ کے کلیر کر لیا ہے میں نے ایک دفعہ میرا مانسٹر ٹرک نیچے جائے اس کے بعد تو ریمپ میں نے کلیر کری لیا ہے ابھی گاڑی کو یہاں پہ لینڈ کریں گے اور مجھے اس کو سیدھا کرنا ہے اس سائیڈ پہ یار گا اس پانی میں تو میں اس کو گرنے دوں گا نہیں اور ایک منٹ انکل یہ تو بوٹس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو میرا ریمپ بھی تو ہامیٹی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے ویسے مننا پڑے گا انکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا ویسے مجھے لگتا ہے ہامیٹی تم پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کر سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے انکل مجھے ساتھ میں یہ بتاؤ کہ یہ بوٹ والا آخری راستہ ہے کیا ارے نہیں نہیں اس کے آگے ایروپلین بھی ہے اچھا وہ آخری ہے کیا ہاں تم بوٹ سکتے ہو کہ وہ لاست ہے ٹھیک ہے تو پھر انکل بوٹ چلانا تو مجھے بہت اچھے سے آتی ہے ویسے مننا پڑے گا کسمت تمہاری اچھی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے سبسکرائبرز کا سپورٹ ہو تمہارے ساتھ ہاں انکل یہ میری ہیڈن ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں صرف اور صرف میں اور میرے سبسکرائبرز جانتے ہیں یار گائز میں یہ کلیر کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی بھی لکھ دیا ہے تو پھر میں ہاروں گا کیسے پھر تو مجھے جیتنا پڑے گا یار گائز اور میں جیتوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں جیتنے والا ہوں اور ایک منٹ ابھی بوٹ کو مجھے یہاں سے نکالنا ہے نہیں 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 بوٹ فٹ جائے گی ویسے ہامیٹی بوٹ کا سائز بہت بڑا ہے تم سے کیسے کلیر ہوگا انکل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں کلیر کر کے دکھاتا ہوں ایسے کیسے نہیں کلیر ہوگا بس ایک دفعہ مجھے یہاں سے بوٹ کو باہر نکالنا ہے اور نکل گئی ساتھ میں تھوڑے سے دھویں بھی نکل نے اسکندر سے یار گائز آئی ہوپ کہ یہ فٹے گی نہیں اور انکل یہ کیا ہے سامنے کی طرف اس کو بولتے ہیں ایروپلین والا راستہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ بھی کلیر کرتا ہوں انکل یہ لاسٹ ہے کیا ہاں ہامیٹی تم بہت سکتے ہو کہ یہ لاسٹ ہے ٹھیک ہے تو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں جیتنے والا ہوں اور مجھے لگتا کیا یار گائز میں جیت ہی گیا ہوں آلموسٹ میں جیت گیا ہوں بس میں نے یہ ایک آخری راستہ کلیر کرنا ہے لیکن سنبھل کے آمیٹی یہ ایروپلین فٹ بھی سکتا ہے ہاں ہاں انکل آپ فکر مت کرو اس کو میں بلکل صحیح طریقے سے لینڈ کروں گا خطناک راستہ ہے بہت زیادہ خطناک راستہ ہے آپ کو فوکس کرنا ہوگا یار فوکس کر رہا ہوں پورا کا پورا فوکس میرا ریمپ پر ہی ہے لیکن یار گائز یہ راستہ ہے نا یہ بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے آئی ہوپ کہ یار گائز یہ بھی ہو جائے گا ارے یا ہامیٹی مجھے لگتا ہے کہ آپ جیتنے والے ہو سنچن تجھے لگتا ہے میں جیتنے والا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں ہاں یار گائز میں جیت گیا ہوں اور ایک منٹ میں ایروپلین سے باہر بھی آ گیا ماننا پڑے گا ہامیٹی بہت ہی بڑیا کھیل ہے تم نے گاڑی تو ویسے یار گائز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کی لائٹس بھی جل رہی ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کہ بلو کلے کا سموک نکل رہا ہے کیا آنا ہامیٹی ایسی گاڑی کیا بھی دیکھی ہے کیا نہیں انکل ایسی گاڑی تو کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ جمپ مار لے گی ارے اتنی فاسٹ گاڑی ہے تربو نکال کے جاؤ جمپ کیسے نہیں مارے گی ٹھیک ہے انکل آپ بولتے ہو تو میں تربو نکال کے جاتا ہوں لیٹس گو یار گائز دیکھتے ہیں کہ یہ پہنچ پاتی ہے یہاں پھر نہیں گاڑی تو بہت اوپی ہے ماننا پڑے گا یار گائز میری فیورٹ ہے یہ گاڑی ہم لوگ کو بہت ہی اچھی مل گئی ہے لیکن مجھے ابھی اس کو بلکل صحیح سے لینڈ کرنا ہوگا لیکن یا حمید دیاب ہم لوگ کو کیا دوگے تم لوگ کو میں کچھ بھی نہیں دینے والوں یار گائز گاڑی تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے پوری کی پوری گولڈ کی اور کافی زیادہ فاسٹ ہے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کی یہ والی گاڑی اور یہ والا میگا پارک اور ریم چیلنج جو اوپی لگا تو یار گا اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور خطرنا گرام چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک ہیرین با بائی